باڈی صاحب وقار باڈی صاحب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کیا آج یہ پورے کشمیر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ کشمیر میں اس طرح کے بے گناہوں کا خون سریام نہ بہے کیا ہر کسی کو ایک ساتھ نہیں آنا چاہیے صرف یہ کہہ دینا کہ اس میں کوئی کشمیری شامل نہیں ہے ذمہ داری ختم جاتی ہے پولٹیکل پارٹیز کی جی میں سر ایک اقتدار میں ان کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے سنی جو اقتدار میں ہوتا وہ منیل کرنا ہے سر سر ابھی میں ذرا بھاٹی صاحب سے بات کر رہا ہوں سر ایک منٹ سر آپ کے آواز ہم ترہا کم کر رہے ہیں سر میں آج چھے مہنے سے برابر کشمیر میں اسٹیم بیس نگر میں ہوں اور کوئی ایسی کلنگز نہیں ہے جس کے پاس میں نہیں گیا ہوں اور ہر ایک جگہ میں جا رہا ہوں سر آپ کو واضح مل رہی ہے بلکل بتائیے جی جی تو میں اس ہر ایک جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں جہاں بھی لوگوں کی جانے جا رہی ہیں میں آج ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر کانگرس بی جے پی پہ الزام دیتی ہے بی جے پی کانگرس پہ دیتی ہے اور کچھ پولٹیکل پارٹی ہیں پاکستان کے اوپر بلیم ڈالتی ہے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن میری سکورٹی کی رسپانسپیٹی کون لے گا عام کشمیریوں کی رسپانسپیٹی کون لے گا یہاں جو اتر پردیش کے بحار کی جو مزدور طفقہ ہے جو آج دو دن میں چار سے پانچ لوگ مارے گئے ہیں ان کی ذمہواری کون لے گا کیونکہ ہم نے سوال پوچھنا ہے ہوم منسٹر سے ہم نے سوال پوچھنا ہے پرگرام منسٹر سے ہم نے سوال پوچھنا ہے اجنسٹیوں سے ڈی ڈی پی سے سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی یہاں پولٹیشن آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں لگ لگ پارٹیوں کے پروقتہ آپ ان سے یہ پوچھئے سر کہ آپ نیا کشمیر بنانے جا رہے تھے کم سے کم نیا کشمیر میں سیوالنس کلنگ تو نہیں تھی ٹارکٹ کلنگ تو نہیں تھی لیکن آج اس نیا کشمیر میں ٹارکٹ کلنگ ہو رہی ہے آپ ایک طرف کہتے ہو سٹون پیلٹنگ کو ہم نے بند کر دیا ٹھیک ہے بھائی بہت بڑا کام کیا آپ نے سٹون پیلٹنگ کو بند کر دیا سٹون پیلٹنگ سے کوئی انسان کی جان نہیں جاتی تھی لیکن تارکٹ کلنگ سے ایک انسان کی جان جا رہی ہے آج کشمیر میں میں ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں آج خود در رہا ہوں کہ میں باہر جاؤں گا کون آکے مجھے مار دے گا مجھے نہیں پتہ ہے کیکے شرمہ جی آپ کا جواب دے رہے ہیں کیکے شرمہ جی سوال آپ سے کیکے شرمہ جی کون مار کے چلا گیا بھٹی صاحب آپ کا جواب دے رہے ہیں بھٹی صاحب کا تو جواب دوں گا لیکن ایک کمنٹ سمجھ پیڈی پی کے اپنے مطلب جو پروکتہ ان کو پہنا چاہتے ہیں آج جی بڑی حمزداری سے ایک بات پیڈی پیڈی پی آپ کب تک اپنی پلٹک بھٹی صاحب پلیز سر جواب سنیے سر جواب سنیے پلیز سر اگر پاکستان دسمن ہے تو یہ سبتہ والی ہے پیڈی پی کے پروکتہ کی ایک نیٹ بھٹی صاحب بھٹی صاحب پلیز شرمہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں پیڈی پی کے جو پروکتہ بھول گئے تھے انہوں نے ایک سبت بھولا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے دسمن ہے تو اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں آج جی کہ پیڈی پی کی منصہ اور مانسکتہ کیا ہے جب میں اگر لگا کے کہتے ہیں کیونکہ ان کی ٹھیک کہا کرنا ٹکو جی نے کہ ان کی بھانسہ وہی بھانسہ ہے جو پاکستان کی بھانسہ ہوتی اسی لئے ان کو اگر پاکستان دسمن لگتا ہے تو اس کے آگے پیڈی پی سے اس اندر میں کسی بھی طرح کہ ان کے نہ بات کا جواب دینی کی مجھے آو سکتا لگتی ہے نہ اس پر کوئی کمنٹ کیونکہ ان کی مانسکتہ بلکل اس پس ہے وہ بلکل پاکستان کے سہیوگ کے روپے جڑے ہوئے ہیں اسی لئے وہ کہتے ہیں کہ کس میر میں کوئی جھنڈا اٹھانے والا بھارت کا نہیں ملے گا لیکن یہ جو وقار صاحب بھٹی صاحب پہ تھے آج جو بڑی اوچھی اوچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم کس سے مانگیں کس سے کہیں جب دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے پر کی چانچہ ہو رہی تھی یہی بھٹی صاحب تھے یہ گایا کرتے تھے کہ آپ ایک دن وہاں جو ہے دھارہ ایک سو چوالیس ہٹا دیجئے دیکھیں کیسے خون کی ندیاں وہاں پر بہتی ہیں یہ لوگوں کو آج جو ہمیں نئے کسپیر کی بات جو ہمیں اولانہ دے رہے ہیں یہ لوگوں کو سنایا کرتے تھے جھوٹ اور یہ لوگوں کو بھاکایا کرتے تھے اور آج جب دھارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد وہاں پر ڈبلپ پیٹ کے کام چال ہوئے کسپیر میں سانتی اکترہ کی دکھائی پڑھنے لگی میں کہہ رہا ہوں ہوں لیکن ابھی اسی کے ساتھ میں کیا کہتے ہیں کہ پتھر بازی ختم ہو گئی تو اس سے پتھر بازی سے کچھ نہیں ہوتا تھا کسی کی جان نہیں جاتی تھی یہ پتھر بازی صاحب کی انہالیسی سے پتھر بازی سے جو آتنک ہو آدی ہو تو بچایا جاتا تھا سینہ کو خیر کیا جاتا تھا سانیکوں کے اون پر آنکھ پڑھتے تھے کئی سانیک مارے گئے ہیں اس میں وہ پتھر بازیوں کا یہ آج امر دل کرنا پتھر بازی اور بیٹھ کے ہم سے جو ہے جواب مانتے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر